موسیقی معروف سیاسی سماجی صاحبتی شخصیت غازی صلاح الدین نے حیدرباد نیوز کے دفتر کا دورہ کیا اس موقع پر چیئرون حیدرباد نیوز سید برکات رزوی سی ای او زویب لطیف نیازی ڈیریکٹر نیوز اوزیر خانزئی نے مہمان کا استقبال کیا اور حیدرباد نیوز کے دفتر کا دورہ کروایا دورے کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے غازی صلاح الدین نے کہا کہ حیدرباد نیوز ویب چینلز کی دنیا میں انقلاب لائیا ہے اور جس طرح حیدرباد نیوز نے شہر کی نمائندگی کی ہے اس کی مثال کہیں نہیں ملتی انہوں نے اپنے بھرپور تاب ان کی یقین دہانی بھی کروائی اس موقع پر ان کے ہمرا دیدار سمرو بھی موجود تھے آج حیدرباد نیوز کے دفتر کا وزٹ کیا میرے بھائی اور محترم سید برکات رزوی صاحب کی جو ہے وہ دعوت پر مجھ بڑی خوشی ہوئی حیدرباد نیوز جو ہے وہ اس وقت حیدرباد کا ترجمان بنا ہوا ہے ایک پرنٹ میڈیا کے اور الیکٹرونک میڈیا کے بعد ایک گیپ سا محسوس ہو رہا تھا ایک خلاسہ محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی ایسا نیوز چینل جو صرف حیدرباد کی نمائنگی کرتا ہو حیدرباد کا ترجمان بن کر سامنے آئے ظاہر ہو ابرے اور حیدرباد کی ترجمانی کرے تو اللہ کا بڑا شکر ہے اللہ کا بڑا احسان ہے کہ آپ دوستوں نے بڑی جدوجہد کے بعد مختصر وقت میں حیدرباد کی ترجمانی کرتے ہوئے حیدرباد نیوز کو آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیا ہے خاص طور پر برکات رزوی صاحب اور اس کی ٹیم کو میں مبارک بات دیتا ہوں اور میری خواہش بھی تھی کہ حیدرباد کا وزٹ ہو تو حیدرباد نیوز کا وزٹ ضرور رکھوں تو آج میری یہ خواہش پوری ہوئی اور میں امید کرتا ہوں کہ جو بھی آپ کے پلانس ہیں مستقبل میں اس حوالے سے آپ انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوں گے کیونکہ آپ کی ٹیم میں ماشاءاللہ بڑی صلائیت ہے دیکھیں اس وقت میڈیا کا دور ہے خصوصاً ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے اور ڈیجیٹل میڈیا اس وقت پوری دنیا میں جو ہے وہ اس نے سوشل میڈیا کے انقلاب کی صورت میں جو ہے وہ ایک سامنے آیا ہے تو اس سوشل میڈیا کے انقلاب میں ہمارا جو ہے وہ کیا شیئر بنتا ہے وہ جو ہے آپ کو اور ہمیں فیصلہ کرنا ہے میں خود بھی سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہوں تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک بہت بڑا رول ہے اور ہم نے اور برکات صاحب نے جو ہے وہ مل کر ڈیجیٹل میڈیا ایسوسیشن کا جو ہم قیام عمل میں لائیں اس کو بھی ہم پاکستان کی سطح پر جو ہے وہ لے جا رہے ہیں تاکہ جو ہے وہ پاکستان کی سطح پر ایک ایسا ڈیجیٹل میڈیا کی آرگنائزیشن جو ہے وہ بنائی جائے جس میں ہم اس کے کچھ بائلاز بھی تیہ کریں ظاہر ہے یہ پاکستان لیول کا نہیں ہے سوشل میڈیا دنیا اس کو دیکھتی ہے اس کو ہم جو ہے وہ پیمرہ یا کسی اور طریقے سے جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر سکتے لیکن جو ہمارے اندر جو ہے ایک ایک خود ان چیزوں کو روکنے کی طاقت ہے تو وہ تو ہم کر سکتے ہیں کہ وہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے جو ہے وہ چیزوں کو روکیں کہ صاف نیوز ہو سچی نیوز ہو اچھی خبر ہو سچی خبر ہو تو ہیدر آباد نیوز سے عوام کی ایک بہت بڑی توقعات ہے انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ آپ کی ٹیم ان توقعات پر جو ہے وہ ان کی ترجمانی کرتے ہوئے پورا کرے گی اور انشاءاللہ میری جو سروس ہے اس حوالے سے ہیدر آباد کا میں خود بھی ہیدر آباد کا ریائش ہوں تو میں حاضر ہوں انشاءاللہ تعالی ہیدر آباد نیوز کے حوالے سے جو بھی میری خدمات ہوں گی ہیدر آباد کی ترقی ہیدر آباد کے جو ہے وہ ترویج اور ترویز کے لیے ترویج کے لیے جو بھی میری خدمات ہوگی میں انشاءاللہ تعالی حاضر ہوں اور آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کی ٹیم کے ساتھ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی کام کر کے مجھے خوشی ہوگی بڑی مہربانی تینکیو